عزیزوں بس یہ اعتمام ختم ہے اب جو عائندہ سال زندہ رہے گا وہ اس اعتمام میں شریک ہوگا اس اعتمام میں نوجوانوں نے بڑی محنت کی ہے مگر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے حق ادا کر دیا تو یہی کہیں گے ہم وہاں نہیں ادا کر سکتے جو کہ زہرہ کے لال کا حق ادا کرنا دور دراز سے آئے ہوئی نمنحہ ماتنی میں تشنگی ہے کہتے ہیں ہم اور نوہا پرنا چاہتے تھے ہم اور پرشا پیش کرنا چاہتے تھے مگر یقینی طور پر آپ نہیں پیش کر سکتے تھے عزیزوں مگر ہاں اتنا ضرور ہے دعا ہے آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو لوگ چھتے مگر وہ جنازے دفع ہو گئے جو پردیسی تھے کربلا آباد کر کے چلے گئے ہمارا سلام وہ ان شہزادیوں پر جو لاشوں کے درمیان سے روتی بھی گزر گئی عزیزوں چہلوم کرنے تو آئیں مگر لاشوں کو چھوڑ کے واپس مدینہ آگئی بنانا سے کہتی تھی نانا کچھ بھی نہیں لائی ہو بس آپ نے بھائی کی شہدت کی سنا نہیں لے کر کیا ہے بھائی کو رولا رولا کر شہید کر دیا گیا گوت کے پالوں کو مارا گیا دعا دے دیجئے مابوس صدقے میں آپ سب کی اس پوری شب کی عبادت کو قبول فرمائے اور گراف ایجنسی اس کی بڑی خدمات ہے عزا میں بستی بستی شہر شہر عزا کو پرموٹ کر رہے ہیں ان کے نوجوان پوری رات کے جانے میں ہیں لوٹ کی جائیں بڑے خلوص صدق دل سے آپ سب شریک ہوتے ہیں مگر میں کیسے کہوں کہ اس لیلہ نے سفر کیسے کیا جس کا اکبر مارا گیا ملا آپ سب کو زندگی دے خیات دے دعا دے دو ان بچوں کو ان جوانوں کو سوگواروں جس خلوص انہوں نے اعتمام کیا ہے سبیل کے اعتمام ہے کوئی ظاہر بھوکا لوٹ کے نہ جائے اعتمام ہے کوئی تشنا نہ جائے زاکر سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مسائے پڑھنا تاکہ یہ سوگوار آئیں یہ رولیں زہرہ کی روپار میں جگہ پھی جائے انجمنوں سے کہتے ہیں کہ بین پڑھنا تاکہ یہ پرسہ پیش کیا جائے عزیزوں لیجئے ان ارمانوں کو ان تمناوں کو ان یادوں کو علم آیا علمدار نہ آیا زینب شہزادی نے بی بیوں سے جمع کر کے کہا تھا بی بیوں ہم شرمندہ ہیں میں جو مستورات اس وقت میٹی دیریوں سے گزارش ہیں تھوڑے لمحے کے لئے آپ ٹھہر جائیں تھوڑی دیر کے لئے آپ روچ جائیں تاکہ یہ قرآن کا سلسلہ اپنے اقنی سلطانہ زل کو پہنچ جائے سب سے پہلے وہ قرآن ہونے جا رہا ہے جسے اپنے حلقے ملے کے زینب نے کہا تھا بی بیوں زینب شرمندہ ہے اس نے تمہارے پردے کا وعدہ کیا تھا لیکن کیا کریں عباس کے بازو کھڑ گئے تھے جس کے بھروں سے حملے کیا آئے تھے وہ فراد پر سو گیا اسی علم علم مبارک کے لئے قرآن انجمن حیم آدمی کے درمیان ہو رہا ہے سب سے پہلا قرآن علم مبارک کے لئے جن انجمنوں نے آج کے سے تمام میں شرکت کیا ان کے لئے میں گزارش کروں میں مرانا شاری ببا صاحب قبلہ جسے آپ نے گہوارے کے مسائب سمات کیے تھے وہ علم مبارک کے لئے قرآن نکال رہے ہیں گزارش ہے یہ مہمان انجمن انجمن یادگار حسینی سیتھن بریلی علم مبارک ہے سب سے گزارش ہے آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے آخری تمام ماتمی پرسہ پیش کر کے علم مبارک سیتھل بریلی انجمن یادگار حسینی کے لئے گزارش ہے وہ ماتب کر کے لے لیں گے اور اب اسما کا عرمان جسے رباب کہتے ہیں شاریف صاحب قبلہ نے کیسا مسائب پڑھا ہے ابھی نہیں گھر جا کے احساس کرنا اسما کو نیزہ مار کر کے جب رمانت چھینے گئی ہوگی جو اپنے کلیجے سے لگائے تھے اس چھوٹے کو اسی ارمان میں تو سوچ رہا ہوں اس ماں پہ کیسے گزری ہوگی جب ماں سے وہ ارمان چھینے گیا ہوں اے رباب آؤ دعا دے دو دیکھو تیری جانِ رباب کا یہ گہوارہ اللہ میں مبارک کو خدیہ کیا جا رہا ہے یہ ارمان اپنے کانوں پہ لیے ہوئے ماتب کرتے ہوئے ترلال کا غم منائیں گے عزیزوں دوسرا قرآن گہوارے کے لیے نکالا جا رہا ہے گزاری شمال شاریف عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ گہوارے کے لیے انجمن جنہاں آج کے اسے تمام میں شریک ہوئے آپ سب کا شکریہ آدھا کیا جاتا ہے آپ سب شریک ہوئے گہوارہ شہزاد رباب کے اس ششمائے کا انجمن حسینیہ لورپور اکبرپور انجمن حسینیہ لورپور اور اکبرپور کے لیے اور اب اس شبیہ کے لیے یہ قرآن نکالا جا رہا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا کم گا پڑھا کہیں بھی نہیں ہے میں نے مگر ہاں میں نے یہ تو سنا ہے وہ مشاہدہ کیا ہے کہ انسان غربت و تنہائی میں جسے اپنا پاتا ہے اس کے گلے میں باہر ڈالتا ہے حسین کی چار سال کی بیٹی کو جب کوئی اپنا نہ ملا تو اس کے گلے میں باہر ڈال دی وہ ہے زلجنہ شبیہ زلجنہ حسین کی وہ سواری جسے حسین کہتے تھے مجھے پتا ہے تو کئی روز کا بھوکا بھی ہے پیاسا بھی آخری سواری وہ کیا کہتا تھا مولا کیا کروں تیری چار سال کی بچی قد موشن لپٹی ہوئی ہے عزیزوں اسی آقا حسین کے اس پر باہفا شبیہ زلجنہ کے لیے یہ قرآن نکالا جا رہا ہے میں گزارش کروں گا مانو شاریب باہ صاحب قبلہ سے کہ وہ شبیہ زلجنہ کے لیے یہ قرآن نکالے انجمن زیرت العزہ علیگر انجمن زیرت العزہ علیگر انجمن زیرت العزہ علیگر لبے کیا ہوتے آپ سب سے گزارش ہے انجمن زیرت العزہ جسے شبیہ زلجنہ یہ انجمن زیرت العزہ علیگر کے لیے نکلا ہے یا علی انجمن زیرت العزہ علیگر لبے کیا ہوتے لبے کیا ہوتے لبے کیا ہوتے عزیزوں یہ شبیہ زلجنہ انجمن زیرت العزہ علی گڑھ کے لئے قرآن نکلا آپ سب بیٹھے رہے ہیں ابھی سب سے قیمتی قرآن نکلنا ہے وہ ہے زائروں کے لئے جو کربلا ہے مولا زیارت کے لئے بھیجے جائیں گے مولا سب کو صحت زندگی دے کیا خلوص ہے آپ سب کا پوری رات جا کے یہ نیچے رکھ دیجئے نا نیچے رکھ کے نکلے چار قرآن نکالے جائیں گے جس میں سے تین قرآن انجبن کی جانب سے ہے ایک قرآن اسی بستی ترابخانی کے مرد مومن جناب عرفان صاحب ان کی جانب سے یہ قرآن ایک زائر کو بھیجیں گے وہ گودشتہ سال بھی بھیجا تھا اس سال بھی بھیج رہے ہیں مولا انہیں صحت دے زندگی دے زیارت کے لئے یہ زائر کو جو تڑپ ہے وہ کوئی زائر کون نصیب والا ہے جو کربلا جائے گا عزیزوں آپ سب سے گزائش بلند ترین سربات پڑھیں اللہ 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 ایک اور سروات بلند ترین سب کی صحت و سلامتی کے لئے اس عزا کے قبولیت کے لئے اس اعتمام کے قبولیت کے لئے آپ سب کے ربکوری راعت جاگیز کے قبولیت کے لئے بارگہ ہے اہلِ بیتِ تار علیہ السلام میں ایک اور بلند ترین سربات بھیجیں اللہ اللہ محمد و علیہ محمد یاد رہے چار پورا نکلنا ہے کہ پہلا پورا اللہ جانے وہ کون خوش نصیب ہے جسے زیارت کے لئے کرولائے مہراللہ پہلا پورا نکلنے جانا ہے یہ اس میں منتظمین نے یہ بتایا ہے کہ یہ پورا جو ہے صرف و صرف ظاہرین کے لئے ہے جو باہر سے تشریف لائے ہیں صرف ان کے لئے ہیں بستی کے مومنین کے لئے نہیں ہیں جو ظاہرین باہر سے آئے ہیں ان کے لئے یہ پورا نکال جانا ہے اور یہ چار پورا چاروں انہیں کے لئے ہیں بزاہرین کے لئے ہیں چب گاؤں کے مومنین بستی کے مومنین کے لئے الگ ہیں یہ ظاہرین کے لئے باہر سے جو لوگ آئے ہیں ان کے لئے ہیں پہلا پورا بلند ترین سربات بھیجیں اللہ صلی اللہ محمد یہ نکلا ہے بھائیں کا بھائیں سلطانپور میں ہی ہے بھائیں نام ہے علمدار حسین صاحب والدہ کا نام ہے نفیس فاطمہ علمدار حسین صاحب بھائیں موجود ہے تشریف لائن موبائل نمبر پوچھتے ہیں موبائل نمبر پوچھتے ہیں اچھا یہ شرط ہے کہ موجود ہونا ضروری موبائل نمبر پوچھتے ہیں آپ زیادہ کپنا موبائل نمبر بتا دیں کیا ہے یہ دوسرے میں بتا دیجئے کیا ہے کیا لکھوایا آپ نے نمبر پوچھ لیجئے نمبر جو بتا رہے ہیں پوچھ لیجئے نمبر جو اس پر لکھا ہوا ہے عزو صاحب انہوں نے یہ کوپن شایدن کا کٹھوایا ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ نمبر بتا دیں عزو صاحب تک آواز پہنچ رہی ہے تو برائے کرم بتا دیں کیا نمبر اسی پر لکھوایا ہے آخر کے تین ڈیجئے بتا دیجئے آخر کے آخر کے تین ڈیجئے بتا دیجئے آخری کا نمبر وہی سے بتا دیجئے نمبر پورا لے لینا نہیں یہ نہیں نمبر آپ نے جتنے بتا ہے سب غلط نمبر ہے یہ نمبر اس پر جو لکھا ہو وہ الگ ہے علمدار حسین صاحب بھائی یہ نمبر جو بتایا ہے کیونکہ شرط جو ہے وہ لگو ہے تو بتایا گیا ہے نئے اہلیہ لکھا ہوا ہے نفیس فاطمہ نفیس فاطمہ اہلیہ ہاں تو وہی ہیں نفیس فاطمہ بتا رہا ہے اہلیہ یہ تو نمبر تو غلط ہے نمبر غلط لکھا ہے اب ختم دوسرے اٹھا گیا نہیں تو وہی نہیں نہیں بھائی جب نمبر چال لوگ ہیں وہاں آتے ہیں یہ ہے وہی اس کا جو پروف ہے ہم پہچانتے ہیں جانتے ہیں نفیس کو نفیس نہیں علمدار کو جانتا ہے علمدار تو یہی ہے نفیس کون کی لکھا ہے نفیس فاطمہ اہلیہ کا نام لکھا ہوا ہے اہلیہ میں کیوں لکھا ہے آپ حضرت پنجگان بیٹھے رہے ہیں آپ حضرت بوداریش ہے تھوڑی دیر کے لئے آپ حضرت بیٹھے رہے ہیں لبکیا لبکیا یہ نفیس کون کی جانتے ہیں آپ حضرت بھی نفیس کون کی لکھا ہے نفیس کون کی لکھا ہے جو فون کیا گیا وہ فون چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ یہی ہے آہ یہی ہے نمبر یہی ہے لاری کیونکہ آپ کا نمبر ہے اس لئے یہ لاری آپ سب سے گزاری سے بیٹھ جائے آپ سب سے اعتماد سے بیٹھ جائے نام غلط گیا نمبر سمجھ کریں دوسرا قرآن نکل رہا ہے یہ تیہ ہو گیا کہ یہ قرآن ان کا ہے جنہوں نے نمبر بتایا ہے دوسرا قرآن یہ نکلا ہے علی نگر کا علی نگر مہدی رضا جناب مہدی رضا صاحب والد کا نام حسن عسکری مہدی رضا صاحب علی نگر مہدی رضا صاحب ایک اور قرآن اسی میں سے نکلے گا ایک اور نکلے گا اس میں سے ایک ظاہرین تین پرہ ظاہرین کے لیے ایک قرآن بستی کے تراب خانی کے لیے ہے یہ آخری قرآن ظاہرین ہاں ٹھیک تو ہے ایک قرآن بستی کے لیے یہ نکلائج چورے بازار نام ہے جہاں آرہ بانو اشتیاق مہدی جہاں آرہ بانو اشتیاق مہدی جہاں آرہ بانو اشتیاق مہدی موجود ہیں ایک بلند ترین سلوات پڑھیں یہ قرآن ظاہرین کا مکمل ہوا اور ایک قرآن آخر میں آپ سب سے گزاری شاہ بیٹھیں یا اتنی دیرہ بیٹھے رہے آپ سب سے التماع سے گزاری شاہ بیٹھے رہے ایک آخری قرآن یہ تراب خانی کے لیے تراب خانی کے مومنین کے لیے ہے یہ آخری قرآن نکلا جا رہا ہے یہ تراب خانی کے مومنین کے لیے بستی کے مومنین کے لیے آخری قرآن عزیز عوی امام کو سلام کرنا ہے زیارت پڑھنی امام کو سلام کرنا ہے آپ سب سے گزاری شاہ یہاں اتنی دیر ہے زیارت امام کو سلام کرنا ہے کربلا کے ان مزلوموں کو سلام کرنا ہے سلام کر کے امام کو جائیں اور زیارت پڑھ کر پیجھ جائیں آخری قرآن آپ سب انجوان آئمات میں ظاہری مومنین جو دور درہ تشریف لائے انجوان آپ سب کا شکریہ آزا کرتے ہیں آپ ازاد اسے تمام میں تشریف لائیے آخری قرآن یہ نکالا جا رہا ہے تراب خانی کے لیے یہ تراب خانی کا نکلا ہے قمر جہاں نجف علی قمر جہاں نجف علی لپاک یا حسین لپاک یا حسین لپاک یا حسین جہاں لپاک یا حسین اسلام علیکہ آباد بللہ وعلا رواح اللیتی خلق بفنا وعنہ خبر علیکہ آلیکم انی سلام اللہ خیب ودن مَا بَقِئَ تو بَقِئَ اللَّهِ وَالنَّغَانِ وَلَا جَالَهُ الْآخِرَ الْعَدِ مِنِّي لَزِعَرْتِكَ السلام علی الحسین وَعَلَى عَلِي بْنُ الْحُسَنِ وَعَلَى عَلَى دِلْحُسَنِ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَي بْنَ ١٤ لَعَالْحُسَنِ السلام علیکم يا جمعی شہدہ کربلہ السلام علیکم يا آقاب الفضلالباس یبنم غمیل المؤمنین السلام علیکم يا شерیکة الحسین زینب بنت غمیل المؤمنین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته السلام علیکم یا غریب الوربہ السلام علیکم یا معین الزعفہ والفقر السلام علیکم یا شمشہ شموس السلام علیکم یا نصنفو سیغ المدفون بہرز توس السلام علیکم یا مغیس الشیعت والزوار فیل یوم الجزا السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکہ یا ابن خسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا صاحب الاسر والزمان علمان 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 من فتنت زمان السلام علیکہ یا خلیفت الرغمان السلام علیکہ یا مظہر الیمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان حازہ جلاللہ تعالی فرجت و سعل اللہ تعالی مخرجت و ظہورت و جعلنا من انسارکا و امانکا و رحمت اللہ و برکات